السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج پھر ہم بات کریں گے آرٹیکل سمیشن بیک لنکس آرٹیکل سمیشن بیک لنکس ہائی آثورٹی بیک لنکس اور ہائیلی ڈیمانڈ بیک لنکس پہلے آپ اس کا کمپیٹیشن دیکھیں کمپیٹیشن نہ ہونے کے برابر میز کے کمپیٹیشن تو ہے ہی نہیں جس 300 گیگز اگر 300 گیگز ہوں تو میں آپ کو دیفنیلی کہہ سکتا ہوں کہ آپ ڈیلی کا کم سے کم دس سے پندرہ ہزار روپے روز کے کمائیں گے اگر آپ منتلی ایک ہزار ڈالر بھی ان کر لیتا ہے تو آج پاکستان و دابک تین لاکھ روپے سے اوپر کی رقم بن گیا میں نے آج آپ کو مکمل کام کرنا سکھا ہے کہ آپ نے آرٹیکل سمیشن بیک لنکس کیسے بنانے ہیں اور مکمل ڈیفائن کیا ہے کہ آپ نے کلائنٹ پر ڈلیوری کیسے کرنی ہے آپ نے ڈیئے کیسے چیک کرنا ہے اور شیٹ بھی کیسے بنانی ہے ہوپسو آپ کو سمجھ اچھے سے آئے گی چلے اب چلتے ہیں سکرین کی طرف اور آرٹیکل سمیشن بیک لنکس is the most high authority بیک لنکس کلائنٹ اس بیک لنکس کو بہت دیمانڈ کرتے ہیں اور اس میں کمپیٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو آرٹی ضرور آئی ہے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے چلے اب چلتے ہیں سکرین کی طرف چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے آرٹیکل سمیشن بیک لنکس پر بنانا ہے لیکن اس سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کی ورڈ پر کتنے آرٹیکل سمیشن بیک لنکس پر کتنے آرٹیکل سمیشن بیک لنکس پر کتنے ہیں کمپیٹیشن کتنے ہیں سرس سمپل اور سمپل 367 گلز پر آویلیبل ہے مطلب یہ کمپیٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے اگر آپ اس پر آن لائن فلٹر لگاتے ہیں اگر آپ آن لائن رہتے ہیں کیونکہ بہت سے برد ہے کہ آپ آن لائن سرچ کر رہتے ہیں آن لائن ٹونٹی فائی ویڈس ہیں اور ریویوز دیکھ کے میں یہ آرام سے ایزیلی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس پر آرٹیکل سمیشن بیک لنکس پر ساتھ ہیں سب سے پہلے آپ گوگل پر جائیں گے گوگل پر جائیں گے آپ نے سرچ کرنا ہے آرٹیکل سمیشن سائٹ ساری آ جائیں گی یہ دیکھیں ٹو ہنڈرڈ پلس سائٹ آویلیبل ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے چلیں ہم گوگل سائٹ سے بنا لیتے ہیں گوگل سائٹ سے ہمارے جو سکھاتا ہوں ٹھیک ہے فرص کر لیتے ہیں کلائنٹ ہمیں کیورڈ دیتا ہے لائک کلائنٹ ہمیں اپنی سائٹ دیتا ہے جیسے لازم میں فرکتی تھی پب جی موڈ اپی ہے ٹھیک ہے یہ سائٹ زیون پر لیتے ہیں کلائنٹ ہمیں آتا ہے کلائنٹ ہمیں اپنی سائٹس کا لنک دیتا ہے اور کہتا ہے جی وہ یہ اپنی سائٹس کا لنک دیتا ہے کلائنٹ ہے وہ کہتا ہے مجھے لنک وڈ لنک کروانے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنی فری والی سائٹس پہ جائیں گے آرٹیکل سمیشن سائٹس پہ اس پہ سمپلی جا کے آرٹیکل پیسٹ کر دیں گے کلائنٹ کی سائٹس کا لنک کے ساتھ کلائنٹ ہمیں آرٹیکل دے بھی سکتا ہے اگر ہمیں کلائنٹ آرٹیکل نہیں دیتا تو ہم سیمپلی اس کی سائٹس پر جائیں گے اس کی سائٹس پر جا کے ادھر سے یہ جو آرٹیکل آرڈی لکھا ہے اسے ہم کاپی کر لیں گے اب ہم نے بنانا ہے اپنا لنک گوگل سائٹس پر ہم نے اسے گوگل سائٹس کو لاغن کیا آپ نے ادھر اپنی میل سے سیمپل سائن اپ کر لینا یہ سائن اپ ہو گیا آپ نے سٹارٹ ای نیو سائٹ پر کلک کرنا ہے سٹارٹ نیو سائٹ پر آپ نے کلک کیا ادھر آپ نے اس کا ٹائٹل دینا لائک میں دیکھتا پاپ جی اس کے بعد آپ نے اگر آپ کو آرٹیکل دیا ہے تو ٹھیک ہے آرٹیکل سمیشن میں اگر نہیں دیا تو آپ نے سیمپلی ادھر سے اس کا آرٹیکل کپی کر لینا اس کی سائٹس سے یہ ہمیں کپی کرنے لگ اگر ایمیج سے ساتھ ہو جاتا تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتا تو پھر بھی مسئلہ والی بات نہیں ہے سمپل آپ نے ادھر آ کے اس کی سائٹ کا آرٹیکل ادھر آپ نے پیسڈ کر دینا ٹھیک ہے آپ نے اس کی سائٹس میں پیسڈ کر دیا اور اس کی سائٹ کا لنک یہاں سے کپی کرنا ہے اور ادھر لاسٹ پہ یا فرند پہ کہیں بھی پیسڈ کر دینا ٹھیک ہے آپ نے پبلش کو سمپل آپ نے ادھر آ کے پیسڈ کر دے اور اسے پبلش کر دیا ادھر آپ نے کچھ بھی اپنے ٹائٹس لیٹر میس کے آپ ایک نئی سائٹ بنا رہے ہیں جو آلریڈی اویلیبل ناؤ گوگل پہ کوئی بھی کوڈ دیدے نا رینڈم لی آپ کی سائٹ پبلش ہو جائے گی گوگل پہ لیں جی آپ کی سائٹ گوگل پہ پبلش ہو چکی ہے اور آپ کا بیک لنک بن چکا ہے اوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آپ نے ادھر سے کوپی کی اپنی لنک کو چیک کرنے کے لیے اور یہ اب آپ کے سامنے سائٹ کا لنک لگا ہے آج میں آپ کو شیٹ بنانا بھی سکھاؤں گا کہ کلائنٹ آپ کو کیا چیز پروائیڈ کرے گا اور آپ نے کلائنٹ کو فائنلی رویو میں کیا پروائیڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی جتنی بھی کیوریز ہیں کلیر ہو جائیں یہ لے جی آپ ایک لنک بن گیا اس کے علاوہ ہم ایک اور بیک لنک سے کر لیتے ہیں لائک میڈیم سے کر لیتے ہیں سیمپل آپ نے میڈیم کیسے لکھنا ہے اور اس پہ اپنی میل سے جس سائن اپ کر لینا ٹھیک ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ نے رائٹ اپ پہ کلک کرنا ہے سیم ایز آپ نے اس کا آرٹیکل کاپی کرنا ہے ادھر آپ ٹائٹل لکھ دیں پاپ جی ٹوک ہے اور ادھر آپ نے سیم ایز آپ نے اس کا آرٹیکل پھر ادھر آپ نے پبلش کر دینا لے جی ادھر آپ کو پپک سے ساتھ اس کا آرٹیکل آگیا ہے ٹھیک ہے کول کر لیتے ہیں آپ نے پھر کلائنٹ کی سائٹ کا لینک لیا اور ادھر اینڈ پہ آپ نے پیسٹ کر دیا اور اسے پبلش کر دیا گیم پبلش نو لے جی آپ کا آرٹیکل پبلش ہو گیا ٹھیک ہے اسے آپ نے یہاں سے کوپی کیا اور دوسرے بروزر میں آپ نے اسے چیک کر لیا کہ ہو گیا ہے جی آپ کا ایک اور بینک لینک سریعت ہو گیا آپ کی سائٹ کا لینک بھی اویلیبل ہے کچھ لینکس کلکے بول ہوتے ہیں آپ کا لینک اویلیبل ہے ہوپس آپ کو سمجھ آگئی کہ آپ نے سائٹ کیسے فائنڈ کرنی ہے لینکس کیسے کریئیٹ کرنا ہے اب میں آپ کو شیٹ بنانا سے بھی فاغ ہوں گا کہ آپ نے کلائنٹ کو کیا چیز پروائیٹ کرتا ہے اور آپ کلائنٹ کو کیا چیز پروائیٹ کریں گے انتہا کے سام کی بیک لینکس ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں اور آرڈر کی برساہت ہے چلیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ سائٹ ادھر ایک بیک لینکس کا بنانا سب سے پہلے آپ نے کلائنٹ جو آپ کو سائٹ دیا آپ نے ادھر سائٹ پیسٹ کرنی ہے ادھر آپ نے جو بیک لینکس میں بھی کریئیٹ کیا میڈیم کی سائٹ پہ جا کے آپ نے آرٹیکل پبلش کیا اس کے بعد جو یورل آپ نے اوپر بڑھا اسے کا پیسٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا ڈی اے چیک کرنا ہے میں آپ کے بھئے ڈی اے چیک کرنا ہوں وہ باتا ہوں role آپ کے 20، 30 جوالی موز �ise bi儀 ساٹ پہ ا Bengką ولور اس کےfter میں اگر عسird اگر اجتی مسار جن مسار مسار کبھی کرنے کے بعد آپ نے اسے simply ادھر لکھنا ہے دی ای پی ای چیکر سائٹ پہ جانا ہے آپ نے یہ پہلی والی سائٹس کو آپ نے اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد آپ نے اسے لنک کو یہاں پہ پیس کرنا ہے پیس کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ دی ای پی ای چیکر پہ کلک کرنا ہے جی جی نائی ٹی فائی اس کا ڈی اے تھا جو میں نے آپ کو آلریڈی شیٹ میں میں نے بتایا اس طرح آپ نے اس کا ڈی اے مانشن کرنا اوپ سو آج آپ کی ساری کیوریز کلیر ہوگی ہوں گی اس طرح آپ نے شیٹ بنائے کلائنٹ کو فائنل ڈیلیوری میں پروائیڈ کرنی ہے بہت ہی آسان کام ہے بہت ہی ایزی کام ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے جس سمپلی آپ نے اس طرح سارے لیگ سیریٹ کرنے اور کلائنٹ کو پروائیڈ کرنی ہے شیٹ اوپ سو آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر ابھی کیوری رہ گی تو ہم یہ فیس دو گروپ میں میسیج بھی کر سکتے ہیں میسینجر بھی کر سکتے ہیں اور یوٹیوب بھی پوست سکتے ہیں ملتے ہیں چلا نیکس ویڈیو ہوگا